اور اگر تم ان کی اتعاد کرو گے تب ہی تم ہدایت کرو گے دوسرا سورہ تغاب ان کی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی وَعَطِعُ اللَّهَ وَعَطِعُ الرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّئِتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِ الْبَرَاغُ الْمُبِينِ اتعاد کرو اللہ کی اتعاد کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم فگر اگر تم نے پیچھ بوڑ لی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی آگے تم حصول ہو کہ تم تک جو پہنچا دیا گیا تھا پیغام تم نے اسے قبول کیوں نہیں کیا یہ جو اتعاد کے رسول ہے یہ دائمی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف حضور اس کے لیے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں وہ مرکز ملت اپنے دور میں اپنے زمانے میں مرکز ملت تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہذا امیر جماعت کی حسن سے امیر ملت کی حیثیت سے ان کا حکم مانا جانا ضروری تھا لیکن آئندہ تو جو بھی امیر ہوگا جو بھی مرکز ملت ہوگا جو بھی حکومت بنے گی جو بھی مسلمانوں میں حاکم ہوگا ان کی اطاعت فرض ہے اور یہ فتنہ اس تیزی سے پیدا ہے اس لیے کہ شریعت کی بہت سی پابندیاں ان لوگوں نے اسی حوالے سے حدیث کو اٹھا کر پھین دیا پردہ کوئی شہن نہیں ہے کوئی خاص شہن نہیں ہے پردہ جو ہے یہ تو ایک خاص دور کا کلچر تھا بس اب قرآن مجید کے آیات کی جو ہے وہ غلط تعویلے کر رہے ہیں ترجمے غلط کر رہے ہیں اب عام آدمی جو ہے عام جدید تعلیم یافتہ آدمی جو ہے اسے کہاں عربی کا پتہ ہے وہ اسے کہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آیت کا ترجمہ کیا جا رہا ہے یہ غلط کیا جا رہا ہے یہی آیات کے ترجمہ میں تحریف قابیانیوں نے کیا ہے ان کا ایک عام مبلی اور ان کے زیر اثر کوئی شخص آئے آپ سے بات کریں آپ حق کا بکہ رہ جائیں گے وہ آیتوں پر آیتیں پیش کرے گا لیکن ترجمے اس کے غلط کر رہے ہیں آخر وہی آیتیں ہیں جو چودہ سو مرس تھے مسلمان جو ہیں صحابہ سے لے کر اور ہمارے دور تک علماء پڑھتے آئے ہیں ان کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ وہ تعویلیں غلط کرتے ہیں اور ایسی ایسی تعویلیں کہ ذرا سے بھی عقل اگر ہوتا کیا ہے انسان کی مت ماری جاتی ہے کسی خاص معاملے میں آپ کسی شخص سے متاثر ہو گئے اب اس کی ہر بات آپ قبول کرتے جائیں گے اس پر جو ہے تنقیدی نگاہ نہیں دالیں گے یہ کمزوری ہے چنانچہ ایسی ایسی تعویلیں بھی ہیں کہ یہ قرآن مجید میں جو آیا ہے کہ چور مرد ہو یا عورت ہاتھ کٹ دیے جائیں اس کا مطلب ہاتھ کٹنا نہیں ہے تو مولویوں نے خواب کا غلط بات سمجھی یہ تو بڑا وحشیانہ فعل ہے اس کا مطلب یہ ہے ہاتھ کٹ دو جیسے کہ کبھی والدین کہتے ہیں اپنے بیٹے بیٹے تم نے تو ہمارے ہاتھ کٹ دیے یعنی کوئی معاملہ ایسا ہے کہ تم نے ایسی بات کر دی ہے کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہا کوئی چارہ کاری نہیں تو گویا کہ تم نے ہمارے ہاتھ کٹ دیے تو ایسا معاشرہ پیدا کر دو کہ چوری کی ضرورتی نہ ہو بس یہ ہے ہاتھ کٹ دینا حالانکہ قرآن مجید اس کے بات کہتا ہے یہ جو سزا ہے اللہ کی طرف سے اور ان کے کیے کا کرتود کا بدلہ ہے یہ بات کہیں جا رہی ہے تو یہ جو ہے ایسا نظام قائم کر دینا یہ کوئی سزا ہے یہ کوئی عبرت کی بات ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن یہ کہ وہ لوگ جو پرویز غلام احمد پرویز عجیب بات یہ ہے کہ پنجاب نے یہ دو غلام احمد پیدا کیے غلام احمد قادیانی غلام احمد پرویز ایک نے مہر ختم نموت کو توڑا اور ایک نے حدیث کے بارے میں اور مستقل طور پر سنت رسول کو شریعت کے بنیاد ہونے کی حیثیت سے چیلنج کر دی اور یہ فتنہ میں آپ سے ارز کر رہا ہوں آج کیونکہ جیسے قادیانیوں کو پوری مغرب کی سپورٹ ہے ایسے اس فتنے کو بھی کیونکہ وہ کلیش آف سویلیزیشن میں اسلامی تہذیب کو ختم کرنے کی درپیہ ہو گئے ہیں اور اسلامی تہذیب کا اور شریعت کا دار و مدار اکثر و بشتر تو حدیث پر ہے سنت پر ہے لہٰذا وہ دین کی جڑ کٹنے کے لیے یہ جو انکار حدیث کا فتنہ یہ استغفاف حدیث کا فتنہ ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور رینڈ کارپوریشن کی جو سفارشات ہیں ان میں شامل تھا یہ کہ ایسے موڈرنسٹ کہ جو اسلام کی ایسی تعمیریں کریں جو ہماری تہذیب کے ساتھ مماسل ہو جائیں تو ان کو سپورٹ کیا جائے اور انہیں خاص طور پر الیکٹرونک میڈیا پر انہیں ایکسپوشن کیا جائے اور آج یہ ہو رہا ہے پاکستان میں بڑے پیمانے بڑے تو یہ جو ہے اس اعتبار سے آج زیادہ ضرورت ہے کہ ہم حدیث نوی کا متعلق کریں تاکہ اس کی عظمت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں جاگزی ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت کا اشتوہ جو ہے رشتہ مضبوط ہو جائے اقول قولی حذا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان